بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ صَدَقَ اللَّهِ الْعَلَيْهِ الْعَزِيمِ آج کا یہ جو لیکچر ہے میں سوچ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے کہ آپ کو انویسٹیگیشن پہ اور کچھ اور چیزیں انویسٹیگیشن سے متعلقہ جو ہیں ان کے بارے میں بریف کیا جائے ہو سکتے ہیں ان میں سے بہت سی باتوں کا آپ کو پتا ہو کچھ باتیں ایسی ہیں جو دوبارہ یاد دیانی ہو جائے گی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ عمل درامت انتہائی ضروری ہے ایک موثر انویسٹیگیشن کے لیے ان پر عمل نہیں ہو رہا ان پہ عمل کرنے سے ہم انویسٹیگیشن کے میار کو پولیس سٹیشن کی ورکنگ کو بہتر کر سکتے ہیں امپروو کر سکتے ہیں تاکہ پروسیکیوشن میں آسانی ہو اور ٹرائل میں جو ہم کہتے ہیں کہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں مجرمان بری ہو جاتے ہیں وہ بری نہ ہو سکیں اور ان کی سزایہ بھی ہو سمجھ گئے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب ہم لائنڈ آرڈر پہ بات کر رہے تھے کہ لائنڈ آرڈر اور انویسٹیگیشن کی سب سے بڑی ایجنسی جو ہے وہ پولیس ہے انویسٹیگیشن میں اور بھی ہر ریاست نے تین چار میک میں بنائے ہوئے ہیں جیسے پاکستان میں ایف آئی اے ہے یا اور کوئی ادارے ہیں لیکن لائنڈ آرڈر جو ہے وہ صرف اور صرف پولیس کی ذمہ داری ہے اور پولیس کو ہیلپ کرنے کے لیے لائنڈ آرڈر سیچویشن میں اور کوئی ادارہ نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی بہت زیادہ کرائیسس سیچویشن نہ ہو تو پھر ان ایڈ آف سیول ایجنسی یعنی آپ کی مدد کرنے کے لیے رینجرز یا فوج آئے گی لیکن بنیادی کام جو ہے وہ پولیس کا ہی ہے اور پولیس نے لائنڈ آرڈر سیچویشن کنٹرول کرنا ہے پولیس کے علاوہ کسی اور میک میں کی ایسی ٹریننگ بھی نہیں ہے کہ وہ لائنڈ آرڈر کنٹرول کر سکے صرف پولیس ہی ٹرینڈ ہے لائنڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ٹریننگ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس میں خامیاں بھی ہیں اس میں کتائیاں بھی ہیں لیکن لائنڈ آرڈر کنٹرول صرف اور صرف پولیس نہیں کرنا ہے کسی اور نے نہیں کرنا اسی طرح سے انویسٹیگیشن جو بنیادی طور پر کام ہے وہ بھی پولیس کا ہی ہے پولیس سب سے بڑی انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہوتی ہے کسی بھی ملک میں اور ہمارے ملک میں بھی پولیس ہی ہے کیونکہ ایک سو چوند کا جو استغاثہ ہے جس کو ایف آئی آر کے طور پر لوج کرنا ہے وہ پولیس نے کرنا ہے ایک سو تیاتر کا چالان پولیس نہیں دینا ہے جس کو آپ چار شیٹ کہتے ہیں اسی طرح سے وہ مقدمات دہشت گردی کے جن میں جی آئی ٹی بنتی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یا جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم اس میں بھی بنیادی کردار جو ہے پولیس کا ہی ہوتا ہے اس میں اور محکموں کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں سپیشل برانچ کا کوئی بندہ ہو سی ٹی ڈی کا بندہ ہو آئی ایس آئی یا انٹیلیجنس بیورو کا کوئی بندہ ہو لیکن اس میں بھی بنیادی رول جو ہے وہ پولیس انسپیکٹر کا ہی ہوتا ہے سمجھ گئے ہیں بات کو اب جو سب سے ضروری بات یہ ہے وہ ہے ایف آئی آر which is under section 154 criminal procedure code ایف آئی آر کا مطلب ہے first information report ایف آئی آر کو اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے ڈیرڈ ڈیرڈ دو دو صفحے کی ایف آئی آر ہے اور اس میں عجیب طرح کی پیچیدگیاں ہیں جتنی ایف آئی آر لمبی ہوگی اتنا زیادہ آپ تفتیش کو confine کر دیں گے اتنا زیادہ آپ تفتیش کو قید کر دیں گے جتنی ایف آئی آر چھوٹی ہوگی جتنی ایف آئی آر سادہ ہوگی اتنا آپ زیادہ comfortable رہیں گے اور آپ تفتیش کا دائرہ کسی بھی سمت پھیلا سکیں گے مثال کے طور پہ ایک ایف آئی آر ہے ڈکیتی کی 395 تاظرات پاکستان وہ بڑی لمبی چوڑی لکھی ہوتی ہے ایک ڈیرڈ صفحے کی مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی لمبی ایف آئی آر لکھنے کی ضرورت کیا ہے آپ بلکل سمپل لکھیں کہ جی اس طرح سے یہ مدعی آیا ہے مدعی نے کہا ہے کہ میں کار پہ جا رہا تھا میرے ساتھ کار روکی اگر تین یا چار ڈاکو تھے تو 392 بنے گی اگر پانچ سے زیادہ ہیں تو 395 بنے گی ان کے ہلیے اس طرح گئے تھے میں سامنے آنے پہ انہیں شناخت کر سکتا ہوں انہوں نے میری گھڑی اور موبائل فون اور پیسے لے لیے میری فیملی کے زیور لے لیے اور فرار ہو گئے اب اس میں اتنا لمبا چوڑا لکھنے کی کہ وہ میں جا رہا تھا کار پہ ایک نے میری گاڑی روک لی دوسرا آیا اس نے نکاب لیا ہوا تھا تیسرا ڈاکو آیا اس نے میری بیوی کو پکڑ کے کار میں اُلٹا لٹکا دیا مجھے سڑک پہ گرا کے پتہ نہیں کیا کر دیا پھر چاند کی چاندنی تھی یا بلب کی روشنی تھی اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کار میں جب جا رہا ہے تو وہاں بلب کون سے ہوں گے اگر کوئی اندھیری سڑک ہے یا سنسان راستہ ہے آپ اس کو کیوں اتنا کرتے ہیں کیونکہ جب وہ عدالت میں جائے گا تو پھر جو وکیلِ صفائی ہے اس کا ڈاکو کا وہ کہے گا جی یہ وہاں پہ جا رہا تھا فلانی سڑک پہ لنک روڈ ہے وہاں بلب کی روشنی کہاں سے آگئی یا آپ لکھتے ہیں جی چاند کی چاندنی تھی تو وہ ثابت کر دے کہ جی ایف آئی آر تو ہے پندرہ دسمبر کی پندرہ دسمبر کو تو رات کے وقت دھوند تھی یا وہ چاند کی چاندنی والی تو راتیں ہی نہیں تھیں وہ تو اس وقت کی راتی تھیں جب چاند ڈلنا شروع ہو گیا ہے چودویں رات چودویں کے چاند کی بعد کی راتیں تھیں اکیس یا بائیس کمری رات تھی چاند کی رات تھی وہاں چاند کی روشنی تو تھی نہیں نہ ہی اس سڑک پہ کچھ سٹریٹ لائٹیں ہیں اور اگر چاندنی راتیں ہیں بھی یا سٹریٹ لائٹیں ہیں بھی تو وہ تو اس دن تو دھوند تھی یا بوندہ باندی ہو رہی تھی تو یہ تو فائی ایر غلط ہے اسی فائی ایر پہ آپ کا سارا کیس جو ہے وہ بریت کی طرف چلا جائے گا سمجھئے ہیں اس بات کو اس لیے اس دن لمبی چوڑی باتوں سے آپ گریز کریں اور سمپل اس کا ورشن لکھیں جو چار پانچ لائنوں سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے اب بدقسمتی سے عدالتوں نے بھی ایف آئی آر کے ساتھ بہت زیادہ سینکٹیٹی تقدس جو ہے وہ اٹیچ کر دیا ہے کہ جی یہ ایف آئی آر ہے ایف آئی آر میں تو یہ لکھا ہوا ہے اس کی تفتیش یہ کہتی ہے اور بھئی ایف آئی آر کا تفتیش سے تعلق ہی نہیں ہے ایف آئی آر تو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہے جو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے جو سچی بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایف آئی آر آدھی جھوٹی ہو آدھی سچی ہو تو اس میں عدالتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جناب ایف آئی آر اور چیز ہے انویسٹیگیشن اور چیز ہے اور تفتیشی افسر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایف آئی آر اور چیز ہے انویسٹیگیشن اور چیز ہے انویسٹیگیشن ایف آئی آر کی پابند نہیں ہے یہ آپ ایف آئی آر کو پچیدہ بنا بنا کے اپنی تفتیش کے دائرے کو محدود کر رہے ہیں اپنے تفتیشی اختیارات کو محدود کر رہے ہیں اس طرح سے نہ کریں سمجھ آرہی اس بات کی یا نہیں آرہی ایف ای 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 آر جب آپ درج کریں اس میں دو تین چیزیں اہم ہیں ایک تو ملزمان کو کبھی نقاب پوچھ نہ دکھائیں کیونکہ جب انہوں نے نقاب لیے ہوں گے تو پھر شناخس پریڈ میں پرابلم آئے گی پھر مدعی کس طرح سے شناخس کرے گا کیونکہ جب شناخس پریڈ ہوتی ہے آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو تجربہ ہو تو پھر صرف جاج بیٹھا ہوتا ہے مدعی ہوتا ہے یہ جیل میں ہوتی ہے شناخس پریڈ پتہ ہے نا یہ تھانے میں نہیں ہوتی نا عدالت میں ہوتی مدعی ہوتا ہے جاج ہوتا ہے اور وہ پندرہ بیس مشتبے بیٹھے ہوتے ہیں جن میں سے مدعی نے اس کو شناخس کرنا ہوتا ہے تو جب آپ ایف ای ای ایر میں لکھ لیں گے کہ وہ نقاب پوچھتے تو پھر مدعی کس طرح سے ان کو شناخس کرے گا پھر جاج کہے گا وہ تنہوں نے تنہوں نے تو نقاب لیے ہوئے تھے شناخس پریڈ کا فائدہ ہی کوئی نہیں اسی طرح سے آپ ایف ای ای ایر میں اسلے کی قسم لکھ دیتے ہیں تو بس اسلے کی قسم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہیں یہ ان کے پاس آچھیں اسلہ تھا یہ آٹومیٹک ویپن تھے آٹومیٹک ویپن کئی طرح کی ہوتے ہیں بسٹل بھی آٹومیٹک ہے رائیفل بھی آٹومیٹک ہے اب بارہ بور بندوق ہوتی تھی اس کی پامپ ایکشن بن گئی ہے وہ بھی آٹومیٹک ہے سمجھ گئے ہیں بات کو اسی طرح سے آپ لکھ دیتے ہیں کہ وہ ڈاکو یا ملزمان جو ہیں وہ واردات کے بعد شمال کی طرف بھاگ گئے بھئی وہ شمال کی طرف بھاگے ہیں یا جنوب کی طرف بھاگے ہیں آپ کو یہ بات بتانے کی کیا ضلویت ہے کئی مقدمات اس بنیاد پر خراب ہوئے کہ جی آپ نے لکھا کہ وہ شمال کی طرف بھاگ گئے اور پھر ہم نے ان کا تاقب کر کے پکڑ لیا عدالت میں جب کیس ٹرائل ہوا تو اس کے وکیل نے بتایا مجرمان کے وکیل نے کہ جی یہ شمال کی طرف تو بھاگے ہی نہیں تھے یہ تو جنوب کی طرف ایک گاؤں ہیں فلانا گاؤں ہیں یہ وہاں سے پکڑے گئے ہیں آپ فلانا میں دکھا رہے ہیں شمال کی طرف بھاگے ہیں پکڑے گئے ہیں وہ کہیں جنوبی گاؤں سے اس سے بھی بہت سے کیس جو ہیں وہ خراب ہو گئے سمجھ گئے ہیں بعد میری بس آپ سمپل یہ لکھیں کہ جی وہ واردات کرنے کے بعد وہ خرار ہو گئے ٹھیک سمتیں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھ آگئی کہ گناہگار اور بے گناہ ہم نے نہیں لکھنا ہم نے صرف شاتوں کی بنیاد پر مقدمہ چلان کرنا ہے اب ایک آپ نے ف آئی آر سمپل اور مختصر لکھنی ہے جب آپ تھانوں میں جائیں گے تو اپنے ایس ایچوں کو بھی بتائیں کہ جی اس کو ہم یہ سیکھ کے آئے ہیں کہ سادہ ف آئی آر اور مختصر ف آئی آر پرانے زمانے میں جو ف آئی آر ہی ہوا کرتی تھی اگر آپ کو موقع ملے انیس سو پچاس کی دہائی میں انیس سو ساٹھ کی دہائی میں انیس سو ستر تک بھی تو وہ چار پانچ شے لائنوں کی ہوا کرتی تھی اور اس میں اس طرح کی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں تھی ہوتی ایک تو ایف آئی آر کو مختصر کریں یہ کومن سینس کی بات ہے اس میں کو بڑی یہ کو بہت بڑی سائنس نہیں ہے دوسرا عدالت کے رحم و کرم پہ مقدمہ چلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مت لکھیں اور تیسرا کسی کو گناہگار یا بے گناہ مت لکھیں صرف یہ لکھیں کہ یہ شادتیں ہیں ان تین باتوں کی سمجھ آگئی ہے چوتی چیز یہ ہے کہ تھانوں میں ہر تھانے میں رائٹرز موجود ہیں رائٹرز پتہ ہے نا آپ کو اب جب آپ رائٹر کو تھوڑے بہت پیسے دے کے ان سے زمنیاں لکھوا لیتے ہیں تو اس کیس کی کیا ویلیو ہوگی رائٹر تو وہ بڑا آدمی ہیں جو بطور ایسا ہی یا ساب انسپیکٹر ریٹیر ہوئے ہیں ایسا ہی ہے نا یہ بندہ کبھی موقع پہ ہی نہیں گیا جو تھانے میں بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ نے یہ بتا دیا ہے وہ فلانی زمنی لکھنے نا تین سو دو کی پتہ کی کہ فلانے گاؤں میں قتل ہوا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب وہ جب اس کی زمنی لکھے گا تین سو دو کی نہ اس نے موقع ملہدہ کیا ہے نہ اسے پتہ ہے کہ جی یہ قتل کسی عویلی میں ہوا ہے یا کھیت میں ہوا ہے یا کسی گلی میں ہوا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں اب وہ جو زمنیاں لکھے گا وہ نہ موقع کی نسبت سے ہوں گی نہ اس میں کوئی اور چیز ہوگی اب جب اس کی لکھی ہوئی زمنی جاج کے سامنے پیش ہوگی جاج ہوگا زمنی ہوگی تفتیشی افسر ہوگا وہ ملزم فریق ہوگا اس کے وقیل ہوں گے تو وہ ملزم اور اس کا وقیل کہے گا جی کہ یہ زمنی تو اس کے مطابق ہی نہیں ہے جو وقوع ہوا تھا وقوع قتل کا ہو یا ڈکیتی کا ہو یا اغوا براہ تاوان کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو یا تین سو چوبیس کا ہو کیونکہ وہ زمنی آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی آپ موقع پہ گئے تھے آپ کو تو پتہ ہے حالات کا وہ زمنی آپ رائٹر سے لکھوا رہے ہیں اس کی مجھے نہیں پتہ کیا وجہ ہے رائٹر سے کیوں لکھواتے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ آپ زمنی خود لکھیں یا کوئی اور وجہ ہے جو بھی وجہ ہے اس وجہ کی وجہ سے ہمارے مقدمے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اگر آپ کو زمنی نہیں لکھنی آتی آپ زمنی لکھنے کی پریکٹس کریں یہ آ جائے گی یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے زمنی لکھنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے آپ تھوڑی سی دلچسپی لیں گے صرف ایک ہفتہ منت کریں گے آپ کو زمنی خود لکھنی آ جائے گی اور آپ اس کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ کو مزا آئے گا زمنی لکھنے کا اور آپ کی اہمیت بڑھے گی عدالتوں کو پتہ چلے گا کہ جی یہ تفتیشی افسر لائق آدمی ہے یہ زمنی خود لکھتے ہیں یہ آمود